حکمت جو معنی من الفساد ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کو فساد سے روکے گا جو ظلم سے روکے گا یہ اکتر حکمت ہے مہیشہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا جَثِيرًا اور جس کو یہ حکمت دے دی گئی اللہ تعالی کہتے ہیں فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا جَثِيرًا اس کو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ خیر مل گئی ہے حکمت کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح ڈیسیشن کروائے اس کی ایکیوریسی بھی صحیح ہو اور ساتھ میں جو وزرم اللہ نے آپ کو دیئے اس کے اندر ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے انسان ایکیوریٹ بھی ہو جاتا ہے ایک لیول کے بعد پوسیبیلیٹی ہے ہم مان لیتے ہیں اس بات کو ایکیوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ڈیسیشن صحیح بھی ہو جاتا ہے لیکن اس بات کی دنیا میں کوئی مجھے گیرنٹی دے دینا کہ وہ ایفیشنٹ بھی ہے اور اس نے ریسورس آیا نہیں کہہ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیا وہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسورس کے اوپر اتنے زیادہ کنسرن تھے کہ اس دنیا کا کوئی بھی ریسورس چاہے وہ ہیمن ریسورس ہو یا کوئی اور ریسورس ہو ہر وہ چیز جو انسان نے کام آ سکتی ہے وہ ریسورس ہے اللہ کے حسول اتنے کنسرن تھے چھوٹی تھی چھوٹی چیز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہ زائی نہیں ہونی چاہیے اسلام نے اس کے اوپر بات کیے کہ ریسورس آیا نہیں کر سکتا اب اس امت کا انسان کا ریسورس زائی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے حسول اتنے کنسرن تھے کہ وضو جیسی عظیم عبادت جس کو جبریل علیہ السلام نے آکے سکھایا اللہ کے رسول کو جب نماز فرض ہے اس کے اگلے دن عظیم عبادر وضو کر کے دکھایا کہ آپ ایسے وضو کرے گا تاکہ آپ کی امت ایسے وضو کرے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر دریاں میں ہو دریاں میں پانی کی کوئی کمی ہوتی ہے اور ادھر بھی وہ وضو کر رہا ہے تو وہ وضو کرنے کے اندر آپ اصراف نہیں کر سکتے آپ لیمٹس کروس نہیں کر سکتے ایک حکمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی پرسپشن کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی اوبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے انسان کے علم اس کی نالج کے ساتھ ہوتا ہے اس کی اوبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے ایک حکمت وہ ہوتی ہے اور دوسری حکمت وہ ہوتی ہے جو انسان کے حکمت ہے الحکمت العملی ہے وہ حکمت وہ وضو جس کا انسان کے عمل کے ساتھ ایک لنک اور کنیکشن ہوتا ہے جو علمی حکمت ہوتی ہے جس کا تعلق یہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ فقہ الاشیاء لیکن کہ چیزوں کے بارے میں صحیح نالج ہونا ہے right knowledge چیزوں کے بارے میں right knowledge ہونی چاہیے آپ کے بعد صحیح معلومات ہونی چاہیے اس کے پوری جو chemistry ہے وہ آپ کو صحیح پتا ہونی چاہیے اور وہ حکمت جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی سمپل دیفنیشن یہ ہے putting the things on their right place خائر والخائرائیں ہی وشاد والشرائیں ہی وائز من وہ ہوتا ہے حکیم انسان وہ ہوتا ہے عادل اور علم والا انسان وہ ہوتا ہے جو دو خیروں میں سے خیر نکالے اچھی اور دو شروں میں سے ایک شر نکالے point کی باہر بتا رہا ہوں جس میں ہم بہت بڑے بڑے ہر جگہ پہ جب ہم کسی کو جج کر رہے ہم تب بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز کے انتر بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یعنی دو خیروں میں سے خیر نکالنا اور دو شروں میں سے ایک شر نکالنا lesser evil, greater evil دو evils کھڑے ہیں اس میں سے distinguish کرنا کہ یہ میرے لئے بڑا evil ہے اور یہ میرے لئے چھوٹا evil ہے یہ میرے لئے بڑا شر ہے یہ میرے لئے چھوٹا شر ہے اس کو distinguish کرنا یا پھر دو خیر کھڑی ہیں دو اچھایا کھڑی ہیں دو opportunities کھڑی ہیں اس کے اندر سے decision making کرنا کہ کونسا والا اچھا ہے کونسا والا میرے لئے زیادہ بیدار ہے کس میں میرے لئے زیادہ profit ہے زیادہ benefit ہے جو انسان اس کو deduct کر لینا وہ انسان حقی ہے عائشہ حضی اللہ نے کہتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرائن قطو جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے اللہ خدا ایسر منہما ایسر اسم التفضیل سب سے آسان ایزیس پاس آسان تعلیم نسل اللہ کے رسول لیتے موسیقی موسیقی